آج کی تقریب کے صدر عظیم حریت رہنما جناب غلام عمل صفی صاحب ہمارے مہمانانِ گرامی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب میاں اسلام صاحب سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جمہو کشمیر جناب سردار اجاز افصر خان صاحب آج کی ہماری استقریب کے مزبان امیر جماعت اسلامی زلہ راول پنڈی جماعت اسلامی آزاد کشمیر جناب واجد اکوال عباسی صاحب دیگر مہمانانِ گرامی میں سب سے پہلے منتظمین کو آج کی اس قرآن کے نقاط پہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس اعتبار سے بھی کہ آج جس بڑے نام سید علی شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ کی حوالے سے ہم سارے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سید علی گلانی رحمت اللہ علیہ کو ہم سے جدا ہوئے ایک سال کا عرصہ بیٹھ گیا مگر دل اس کو قبول کرنے کے لیے ابھی تک امادہ نہیں ہو رہا اور شاید اس کی ایک بڑی بجا جو یقینا مجھے اور آپ کو نظر آئے گی وہ یہی ہے کہ سید علی گلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جہد مسلسل کے ذریعے سے جس طریقے سے ساری زندگی انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور دنیا بھر کے مظلوموں کو جینے کا ہنر سکھایا انداز سکھایا بیان سکھایا کہ زندہ قومیں کس طرح سے دنیا میں جیتی ہیں اور کس طرح سے وہ مرتی ہیں یہ انہوں نے دکھایا اور انہوں نے گہرے نقوش ہاں ہمارے ازہان پہ چھوڑے ہیں ہمارے قلوب پہ چھوڑے ہیں اور اس وجہ سے بھیلانی صاحب کے ساتھ جو ان کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا تعلق تھا وہ آج بھی پرقرار ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اس موقع سے اس موقع پہ ہم سید علی قلانی رحمت اللہ علیہ کی مسلسل کوشیوں اور کابشوں کے حوالے سے جو انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کی کم اور بیش انہوں نے نگہ سال کی جو عمر پائی اس میں سے بھی چالیس سال ان کی زندگی جیلوں کے اندر گزری اور انہیں نظر بند رکھا گیا اور آخری وقت میں بھی جب وہ گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تو انہیں نظر بند رکھا گیا تھا اور پھر تدفین کے لیے بھی انہیں اپنی خواہش کے مطابق جس طرح سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے مزار شہداء میں دفن کیا جائے انہیں بھارت جیسے ظالم جو ممالک ہے ان میں سے ایک فاشس ملک نے اور مودی سرکار نے انہیں یہ حق بھی نہیں دیا اور انہیں ایک دوسری جگہ پہ انہیں دفن کیا گیا لیکن میرے بھائیوں ایسی جو دیڑشپ ہوتی ہے وہ دفن نہیں ہوا کرتی وہ قوموں کے سامنے ہمیشہ زندہ رہتی ہے کردار کی صورت میں پیغام کی صورت میں اور جس انداز سے گرانی صاحب نے جرت سے وہی کشمری قوم کو ایک میسیج دیا اور مسلسل اپنی محنت کے ذریعے سے کوشش کے ذریعے سے سارے اہل کشمیر کے اندر ایک تحریک پیش کی تھی ایک تحریک جو ہے وہ ان کے اندر پیدا کی اور ایک انقلاب پر پاک کیا یہی وجہ ہے کہ پانچ لاکھ اہل کشمیر نے اپنے جانوں کا نظرانہ تو پیش کر دیا مگر ان میں سے کسی نے بھی سید علی گرانی رحمت اللہ علیہ کی طرح جس طرح سے سید صاحب نے یہی نعرہ دیا کہ ہم آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس سے کم کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے وہ جدوجود کرتے کرتے اللہ کے حضور پہنچے اور آج پوری قوم انہی کے نقشے قدم پہ آج بھی قربانیاں دیتے ہوئے یہ عظم رکھی ہے آر اور پار کی جو اہل کشمیر ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حالات چاہے کیسے ہو لیکن ہم انشاءاللہ آزادی کی منظر کو ضرور حاصل کر کریں گے اور انشاءاللہ اس کے لیے اگر ہمیں مزید خون دینا پڑتا ہے تو خون دیں گے جو اس راستے کی ایمان ہوگی اس کو پورا کریں گے لیکن آزادی سے کم کسی چیز کو ہم قبول نہیں کریں گے اور سید علی قرآنی رحمت اللہ علیہ نے جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو بھی پوری کشمیری قوم کو ایک پیغام دیا کہ اسلام کے رشتے سے اسلام کی نسبت سے ہم سارے پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے گویا کہ وہ نعرہ جو فارٹی سیمن میں جو بلند ہوا تھا پاکستان کا بدل کیا لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا پاکستان جو ایڈمی پاکستان بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ وہ ایک اسلامی پاکستان ہوگا جس میں اسلام کا غنبہ ہوگا وہ ریاست جو مدینے کے اندر محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی اسی ریاست کے انداز سے پاکستان میں بھی ایک اسلامی ریاست مارز وجود میں آئے گی اس کے لیے جدوجود کی جائے گی اور اس کے ہم سارے امین ہیں جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہو جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر ہو یا دیگر علاقوں میں بسنے والے اسلامی تحریک کارکنان ہو وہ اپنی جدوجود کو کسی انداز کسی نارے کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی قسیم کشمیر کے حوالے سے کوئی سازش کی جائے گی تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سید علی گلانی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں جس طرح سے انہوں نے بھارتی سامراج کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اسی طرح سے ہم بھی ایسے کسی عمل کا جو سیم کشمیر کی راہ ہمار کرے جو تحریک آزادی ایک کشمیر کی منظر کو گھوٹا کرے ہم اسے قبول نہیں کریں گے اور اس کے سامنے سیسا کلائی ہوئی دیوار بنیں گے کسی پندروی ترمیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اسے عزاد کشمیر اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا لیکن عزاد کشمیر کے باسیوں نے پچھلے ایک ماہ کے اندر ایک ایک شہر میں ایک ایک گری میں ایک ایک مہدے میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں نے سامنے آکے سڑکوں بھی آکے جس طرح سے ازار کیا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا فارمولا قبول نہیں ہوگا جو تقسیم کشمیر کی طرف جاتا ہو اس لیے آج کی اس محفل میں بھی آج کی اس مجلس میں بھی ہم کسی ایسے حل کو جو اہل کشمیر کے اوپر مسدد کیا جائے جو یونیٹی نیشن کی قراردادوں سے متسادم ہو جو تقسیم کشمیر کی راہ ہموار کرے ہم اسے قبول نہیں کریں گے اور انشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ جس عزم کے ساتھ سید علی شاہ قلانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پہ اپنا کردار علا کیا انشاءاللہ آج ان کے اس یوم وفات پہ آج ہم اس بات کا عظم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان کی جلائی ہوئی اس شما کو روشن رکھیں گے ان کے اٹھائے ہوئے پرچم کو انشاءاللہ سر بلند رکھیں گے اللہ نے چاہا تو ہمیں کامیابی حاصل ہو کر رہے گی انشاءاللہ العزیز اور ہم سارے مل کر سید علی شاہ قلانی رحمت اللہ علیہ کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں اور انہوں نے جس انداز سے لیڈ کیا اسلامی تحریک کے قائد کی حصیت سے جس طرح وہ پوری امت مسلمہ کا درد اپنے اندر رکھتے تھے پوری امت کے لیے ایک حوصلے کا جو یا وہ ایک جذبہ رکھتے تھے انشاءاللہ اس مشن کو بھی جو امت واحدہ کی حصیت سے وحصیت مسلمان میرے اور آپ کے اوپر لازم ہیں اور قائد حریت نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ ہم ایک ملت ہیں تو اس اعتبار سے بھی اس مشن کو بھی انشاءاللہ ہم جاری اور ساری رکھیں گے میں اپنی طرف سے جناب قائد مہترم نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب میاں اسلام صاحب جناب غلام عمد صفی صاحب اجاز افسد صاحب بیگر مہمانان گرامی یہاں میں تشریف لائے ہیں ان کا اتفاق شکریہ ادا کرتا ہوں واہدہ وانہ انہیل خمدر علیہ کر بھی لائے